دوستو کچھ دن پہلے ایک سیریز آئی تھی ہارٹ اسٹار کی جس کا نام تھا گرہن اور جو کہ 1984 کے دنگوں پر آدھاری تھی بہت ایک خوبصورت سی ویب سیریز تھی جار پکچرز نے اس کو بنایا تھا ہارٹ اسٹار پر یہ سٹریم ہوئی تھی ایسی ہی ایک فلم جوگی کا ٹریلر آ چکا ہے نیت فلکس پر اور آپ کو بتا دیں کہ جوگی جو ہے وہ ریلیز ہوگی نیت فلکس پر ہی شاید میکرز نے اس لئے یہ ڈیسیزر لیا ہو کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دھڑا 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 بولی ووڈ کی فلمیں سینیما ہال میں دھڑا شاہی ہو رہی ہیں تو شاید علی زفر عباز جو کہ اس کے ڈائریکٹر ہیں انہوں نے سوچا ہوگا کہ کیوں نہ ہم اس کو ٹی ٹی پر ہی ریل کریں تاکہ یہ کم سے کم تر شکوں کا پیار اٹھا سکے ٹریلر اس کا آ چکا ہے ٹریلر کو دیکھنے کے بعد یہ لگ رہا ہے کہ سرداروں کی ایک کہانی جو کی انیس سو چورہ سی کی ایک خوشحاب زپروار دکھایا جا رہا ہے اس کے بعد دنگی شروع ہو جاتے ہیں تین دوستوں کی کہانی ہے جس میں بیشان عیوب ہے اور اس کے ساتھ جو لیڈ کیریکٹر میں ہیں وہ ہیں دلجیت دوشانجا اور اس کے ساتھ اور کمود مشرا بھی آپ کو دکھائی دیں گے اس سریز میں کمود جی بہت ہی دھاسو ایکٹر ہیں زیشان بھی انیس جی پاس آؤٹ ہے اور دلجیت بھی اچھی پرفارمنس کرتے ہیں تو جب آپ یہ ٹریلر دیکھیں گے تو ٹریلر دیکھنے سے بہت انٹنس لگ رہا ہے سین اچھے لگ رہا ہے لیکن یہ لگ رہا ہے کہ جو بات میں کچھ دن پہلے کہہ رہا تھا کہ انٹرٹینمنٹ ضروری ہے تب ہی درشک سینیما گھر تک جائیں گے کیوں یار کیوں تم ایسی فلمز بناتے ہو جس سے ہمیشہ لوگ سیڈ ہو کر سینیما گھر سے نکلیں یا اوٹی ٹی پر د کہ تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ ڈالنا شروع کرو تھوڑا سا ہسنا ہسانا شروع کرو تھوڑا سا ٹریل ڈالو حالانکہ یہ ٹریلر دیکھ کے بھی لگ رہا ہے کہ اس میں سسپنس ہوگا تھوڑی سی لف سٹوری بھی بیچ میں ٹریلر میں دکھائی دیتی ہے تو لگتا ہے کہ یہ پبلک کو ریلیکس سے دینے کے لیے یہ سب چیزیں کی گئی ہیں سکرین پلی اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں تو باقی سولہ ستمبر کو یہ فلم آئے گی نیٹ فلکس پر اس کے بعد ہی پتہ رکھ پائے گا کہ فلم کیسی بنائی ہے علی زفر عباس صاحب نے فلال آپ کو اگر میرا ریویو اچھا لگتا ہے تو آپ نیچے جلال گلر کا بٹن دیا ہے اسے دبا کر ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے گا اور لائک اوشیر ضرور کریے گا تب تک کے لیے جائے ہند تب تک کے لیے جائے گا